نیکس جو سرچر ہے آپ کے پاس وہ ہے سائٹو سکیلیٹن ٹھیک ہے سائٹو سکیلیٹن بیسکلی کیا ہوتا ہے نام سے ظاہر ہے سکیلیٹن کو ڈانچے وغیرہ کا کام ہوں گا آپ نے یہ دیکھا ہو کہ چھت کے اوپر جو لنٹر ڈالتا ہے ٹھیک ہے تو اس میں کیا ہوتا ہے دیکھیں یہ سیمیٹ ہے اور سیمیٹ کے اندر کے آئے یہاں سے انہوں نے سریعے رکھے ہوتے ہیں اس طرح سے ٹھیک ہے سریعے رکھے ہوتے ہیں تاکہ چھت جو ہے وہ زیادہ مضبوط ہو ج ہوتا ہے اسی طرح کی اندر خوشی کے اندر بھی سریعے کی طرح کی ہوتے ہیں جو آپ کلیکٹیوک کیا کہتے ہیں سائٹو سکیلیٹن ٹھیک ہے تو یہ دیکھیں نیٹ ورک آف فیلومیٹس یہ آپ کو داگے سے نظر آرہے ہیں یہ بیسکلی کے لئے کیا ہے یہ آپ کو نظر آرہا ہے، یہ ییلو کلر کا نظرآرہا ہے، یہ گرین کلر کا بیچ میں لائنے سے نظر آرہی ہیں ساری کی ساری کیا ہے یہ کیا ہے سائٹو سکیلیٹن ہے ہر چیز کو اپنی جگہ کی اوپر رک آپ کے بارڈی کے اندر ہڈیاں موجود نہیں ہیں ٹھیک ہے اب آپ کی ہڈی جو ہے آپ کے دل کو بازوں میں نہیں آنے دیتی نہیں آنے دیتی نا ٹھیک ہے اسی طرح جو آپ کے جو ٹانگ والے مسلز ہیں وہ اوپر نہیں آ سکتے کیونکہ وہ ہڈیوں کے ساتھ فکسٹ ہو چکے ہیں اسی طرح جو ہے یہ سیل کے اندر جتنی بھی آرگینلیز ہیں ان کو اپنی جگہ کے اوپر جو ہے وہ فکس کرتی ہیں ٹھیک ہے امومن میجوٹی آپ کی کلاس کا اندر صرف ہم جو ہے ان کی دو ٹائپس بڑھیں گے ورنہ کی جو ہے تیسری ٹائپ بھی ہوتی ہے تو ان کی دو ٹائپس کونگو ہونسی ہے مائکرو ٹی بیولز اینڈ مائکرو فیلمیٹس دونوں کیا ہوتی ہیں ہم ان کو پڑھتے ہیں مائکرو ٹی بیولز آر میڈ اپ آف ٹی بلین پروٹین آپ کے سل کے اندر جتنی بھی چیزیں بنی ہوتی ہیں آل آباؤٹ وہ پروٹین کی بنی ہوتی ہیں باقی بھی کیمیکلز جو ہے وہ ان کے ساتھ اٹی جھوتے ہیں لیکن میٹی جو ہے وہ کس کی بنی ہوتی ہیں پروٹینز کی بنی ہوتی ہیں اسی طرح مائکرو ٹی بول جو پروٹین کا بنا ہوتا ہے اس کو کیا کہتے ہیں ٹیوبولین پروٹین کہتے ہیں ٹھیک ہے اچھا کام کیا کرتے ہیں جی اینڈ میٹین دی شیپ آف سیل ٹھیک ہے جیسے میں نے آپ کو بتایا نا کہ وہ آرگینیلی کو اپنے جگہ کے اوپر رکھتے ہیں تو کیا کہتے ہیں سیل کی شیپ کو جو ہے وہ برقرار رکھتے ہیں آل سو میک سیلیا اینڈ فلیجیلا سیلیا اینڈ فلیجیلا دیکھا ہوگا آپ نے اگر آپ نے جو ہے بیکٹیریا کا سرکچر دیکھا ہو تو اس کے ساتھ ایک چھوٹی سی دھوم سی ہوتی اس کو فلیجیلا کہتے ہیں اسی طرح آپ نے پیرامیشیم دیکھا ہو ٹھیک ہے میں نے پیشلی ویڈیوز میں اس کی شکل دکھائی تھی اس طرح سے ہوتا ہے اس کی اوپر چھوٹی 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 وہ بال سے موجود ہوتے ہیں اس کو کیا کہتے ہیں سیلیا یہ مومنٹ میں مدد دیتے ہیں اور کوئی کام نہیں ہوتا ٹھیک ہے اچھا مایکرو فیلمٹس کیا ہیں مایکرو فیلمٹس اور میڈ اپ آف ایکٹین پروٹین تو دونوں میں بیسکلی فرق کے آگیا کہ جو مایکرو ٹی بیور ہے وہ ٹی بلین پروٹین کی بنی ہوتی ہے اور مایکرو فیلمٹس جو ہیں وہ ایکٹین پروٹین کی بنی ہوتے ہیں اچھا یوزڈ ان مومنٹ ٹھیک ہے مومنٹ کے جو مومنٹ ہوتی ہے سیل کی اس میں یوز ہوتے ہیں ان چینجنگ دی سیل شیپ کے سیل کا جو شیپ ہے اس کو چینج کرنے میں مایکرو فیلمٹس جو ہیں وہ یوز ہوتے ہیں ٹھیک ہے دونوں کا تقریباً 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 سیم جو ہے وہ فونکشن ہوتا ہے آگے ہے سینٹریول یہ بسیقلی اسی سائٹو سکیلٹ آنے کے اندر ہی آتا ہے لیکن اس کو انہوں نے کیا ہے ہیڈنگ دی ہوئی ہے تو ہم اس لئے اس کو سوڑا دیفرنٹ پڑھیں گے لیکن یہ ہوئے اسی کا حصہ سینٹریول ہالو اینڈ سلینڈرک آل اندر سے خوکلے ہوتے ہیں جسر آپ کے پاس پائپ نہیں ہوتا پانی کا اس طرح سے اندر سے خوکلہ ہوتا ہے ٹھیک ہے سینڈ کے اندر دو نمبر میں موجود ہوتے ہیں تو ہم یہ سینڈ بناتے ہیں ٹھیک ہے جو ہے وہ یہاں پر ہو گیا دوسرا جو ہے وہ یہاں پر ہو گیا دونوں کو ملا کر ہم کیا کہیں گے سینٹرو سوم کہیں گے یہ آپ نے نام یاد رہنا ہے کیا کہیں گے سینٹرو سوم اچھا اب کیا ہے اس کا کیا مطلب ہے یہ ہمارے کی پکچر میں دہتے ہیں ٹھیک ہے یہ دیکھیں آپ کو جو لیپ سائیڈ پر جو امیج نظر آ رہی ہے اس میں دیکھیں ایک پائپ یہ ہو گیا دوسرا پائپ یہ ہو گیا تیسے پائپ جو ہے وہ یہ والا ہو گیا ٹھیک ہے یہ آپ کو تین پائپ نظر آ رہے ہیں ٹھیک ہے اچھا یہ تین پائپ اکٹھے جوڑے ہیں ان کو ہم جو نمبر ایک کہتے ہیں یہ تین پائپ جو اکٹھے جوڑے ہیں ان کو ہم کہتے ہیں دو یہ تین یہ چار یہ پانچ یہ چھے یہ سات آٹھ اور نو یعنی کہ تین تین پائپ اکٹھے جوڑے ہیں اور کتنی بار جوڑے ہیں نو بار جوڑے ہیں ٹھیک ہے یہ دیکھیں تین تین پائپ ہیں اور نو بار آپس میں جوڑے ہیں اور آپس میں مل کر کیا بنا رہے ہیں آپ کے پاس ایک سینٹریول بنا رہے ہیں ٹھیک ہے اس کو کہتے ہیں 9 triplets triplet mean try 9 triplets of micro tubule کی یہ کیا ہے جو tubulin protein کا بنا ہے ہم نے ابھی پیچھے ہی پڑا ہے تو یہ ملکہ کیا بنا رہے ہیں centriol ایک centriol یہ آگیا اور ایک centriol یہ آگیا اور اس کے اندر سے micro tubules نکلی ہوئی ہیں ان کو ہم کیا کہتے ہیں spindle fiber جو آپ mitosis کے اندر پڑیں گے جو آپ mitosis کے اندر پڑیں گے وہ کہاں سے آتے ہیں centriol سے ہی آتے ہیں اب دیکھیں form spindle fiber during cell division کہ cell division جب ہو رہی ہوتی ہے جب ایک cell ایک سے دو میں convert ہو رہا ہوتا ہے تب اس کے اندر کیا بنتے ہیں spindle fiber بنتے ہیں جو آپ کو یہاں پہ نظر آ رہے ہیں تو وہ کیا کرتے ہیں help in chromosome moment جو یہ کروموسومز ہیں ان کو moment میں مدد دیتے ہیں ٹھیک ہے اچھا also maxilia and flagella کہ یہ cilia اور flagella بھی بناتے ہیں جسے ہم انا کو پہلے بتایا تھا کہ یہ جو ہے cytoskeleton کا basically ایک حصہ ہیں ٹھیک ہے رائعا موسیقی